علیہ السلام نے فرمایا تلمیسی کی روایت ہے لازمان میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے بلکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بلکل برابر ہوتا ہے تو آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں جیسے ڈاکس اب نے بھی اشارت فرمایا آپ نے بھی توجہ دلائی آج ہمارا عالم کیا ہے دعویٰ ہے کہ مسلمان ہیں ٹھیک اور ہم نمازیں ضائع کر کے بھی مسلمان ہیں ہم زکاة میں ڈنڈی مار کر بھی مسلمان ہیں ہم روزوں کو جان بوجھ کا چھوڑ کر بھی مسلمان ہیں ہم حج جو کہ فرض ہو سائب سطاعت کی بات ہو رہا ہوں وہ ضائع کیے بغیر بھی مسلمان ہیں ہم سوت خوری کر کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے مرتقب ہوں ہم تب بھی مسلمان ہیں ہم بے حیائی کو پروموٹ کر کے پھیلا کر اللہ کے غضب کو دعوت دے ہم پھر بھی مسلمان ہیں ہم بلاوت کریں پھر بھی مسلمان ہیں اور ہماری تمنا کیا ہے آج ہم سے کہ پوچھے کہ یہودی کہاں جائے گا ہم فٹ کہتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا نصرانی کہاں جائے گا ہم فوراں کہتے ہیں جہنم میں جائے گا فنہ کافر کہاں جائے گا وہ فوراں کہتے ہیں جہنم میں جائے گا اور ہم کہاں جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے is it so simple کیا جنت اللہ کی اس قدر آسان ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں بھی فرمالے تمہاری تمناوں سے کچھ نہیں ہوگا یہ وشفل تھنکنگ جیسے کہا جاتے ہیں ہمارے اس ساتھ ڈاکس صاحب یہ رحمت اللہ علیہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وشفل تھنکنگ کا نہ ان کی وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا قرآن گوئے کے کہہ رہے ہیں نہ تمہاری وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا پھر دیسے ڈاکس صاحب نے وہ آیت پوٹ کی سورہ المائدہ کی آیت امرتھارا کہ یہود و نصارہ کیا دعوے کر رہے تھے ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح اللہ کے چہیتے ہیں ہم نبیوں کی نسل میں ہیں آج ہمارا بھی شاید سہارا یہی رہ گیا کہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے اے مولا تیرے محبوب کی امت میں بھائی یقین المحبوب کی امت میں کوئی شک نہیں مگر آج جو اس امت مسلمہ کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پٹائی ہماری ہوتی رہی کیا محبوب کی امت کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے آخرت تو بات کی بات ہے دنیا میں عرضہ ترین خون اگر مسلمان کا ہے ستاون ممالک ہونے کے باوجود ہم کبھی عراق کے اندر کبھی افغانستان کے اندر کافروں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے تو کیا یہ خیر و امت قرار پانے کی مستحق نظر آتی یہ امت آج کے دور کے اندر تو یہ جو آج ہماری وشفل تھنکنگ ہے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے نہ ان کی تمناوں سے کچھ ہوگا نہ تمہاری تمناوں سے کچھ ہوگا جب آپ گفتو کو فرمارے تھے بہت سادہ سی بات دل میں آئی تھی آپ مجھے بتائیں انیف صاحب پچاس ہزار کی تنخواہ ہے میری اگر کیا تمناوں سے ملتی ہے مجھے کبھی گھر بیٹھے کبھی مجھے ملتی میرے بچے کو میں نے سکول میں ایڈویشن دلا رکھا ہے اس کے میں اے سٹارز چاہتا ہوں کل اس کو میں ماسٹر پی ایش جو اور ایم فل کرانا جانے کیا کچھ کرانا چاہتا ہوں کیا تمناوں سے یہ بھی مجھے مل سکتا ہے تمنا سے میرے بچے کو سو روپے کی آئیس کریم نہیں مل سکتی تمنا سے مجھے اور آپ کو بحث تمنا کرنے سے پچاس آر کی تنخواہ نہیں مل سکتی آپ اور میں ہم تمنا کر کے چاہیں کہ اللہ مل جائے اللہ کے رسول مل جائے اور اللہ کی جنت مل جائے اور آخرت کی عبدالعباد کی ہمیشہ ہندگی کی کامیاب مل جائے ہم کس خوش فہمی کے اندر مفتلا ہیں تو قرآن اس مقام پر بے عملی جو اعمالِ صالحہ والی ہو یہ آگے ہم بات کریں گے وقت اعمال کی بات نہیں کرتا قرآن ایمان کے ساتھ اور صالحات کا ذکر اگلی آیت کے اندر آئے گا ہم بات کریں گے الگ سے تو بنیادی میسج محض اپنے آپ کو تمناوں تک محدود نہ رکھو اور بہت اچھی بات آئی کہ ہم کسی نصف کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں کہ میں فلا کی نصف میں سے ہوں کہاں لے کے جائیں گے بخاری شریف کی وہ حدیث اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے خطاب فرمائیں اے خاندان بنو عبد المطلب اے خاندان بنو حاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں اے صفیہ میری پھپی جان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے میں کل آپ کے کسی کام آنے والا نہیں اور اے فاطمہ میری لخت جگر بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں اللہ کے رسول مکرم اپنے خاندان کے لوگوں کو لختے جگر کو یہ فرما دیں باقی کسی کی کیا عقاد یہ حیثیت رہ جاتی ہے کہ وہ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ میں فلا کے نسل میں سے ہوں اور اس بنیاد پر میری بخشش ہو جائے گی یہ سارے چوڑ دروادے قرآن میں بھی اور رسول اکرم عریف صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بند کر دی